بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم بھی ہیں اور اس کے ساتھ 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 دن کی محلت بھی دے دی عمران خان صاحب کو کہ وہ ساتھ دن کے بعد سوچ اور سمجھ کے اپنا جو جواب ہے وہ جمع کروائیں جو کل شوکوز ان کا گیا تھا اس کے اوپر عدم اتمنان کا اظہار کیا عدالت نے اور یہ کہا کہ اس کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے ہمارا خیال دیئے تھا کہ آپ اس کو لکھے جواب دیں گے اور بہتر طریقے سے جواب دیں گے اپنے احساس کریں گے اپنی غلطی کا احساس کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوا تو کوٹ نے جو کچھ اہم باتیں کی ہیں اس میں ایک جو کہ ہمارے نزدیک کافی اہم ہے وہ ٹورچر کیس تھا چونکہ اس کے سلسلے میں زیبا چودری صاحبہ کے اوپر انہوں نے ان کو ڈرائیا یا دھمکایا تھا یا اس سے استعمال کیے تھے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوٹ نے ہی کہا ہے کہ شہباز گل ٹورچر کیس جو ہے اس میں اڈیالا جیل کس کے ایڈمنسٹریٹیو کنٹرول میں ہے یعنی سوال اٹھایا کہ کیا شہباز گل کی اوپر ٹورچر ہوا ہے کہ نہیں یہ اہم ریمارکس تھے جو کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ بھی کہا کہ کیا ٹورچر کی ذرا سی شکایت ہو تو جیل حکام ملزم کو بغیر میڈیکل داخل کراتے ہیں یہ بھی بہت اہم تھا جو کہ آج انہوں نے اس کے اوپر اشارہ دیا یعنی خود ہی سوال اٹھا دیا اس الزام کے اوپر جو عمران خان صاحب لگا رہے ہیں مستقل کے جنسی تشدد جو ہے وہ شہباز گل صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہوا ہے دوسرے جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاملے کو یعنی حامد خان صاحب کو کہ معاملے کی سنگینی کو سمجھیں داریال عزیز تلال چودری نحال حاشمی کیسز میں سپریم کورٹ کے فیصلے دیکھ لیں توہین عدالت کیسز پر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل لازم ہے یہ انہوں نے فرمایا آج جو کہ بہت اہم تھا اور یہی انہوں نے پیغام بھی دیا ہے کہ آپ اس کو سوچ سمجھ کے بات کریں اور اس کے اوپر دیکھتے ہیں اب عمران خان صاحب جو ہے وہ معافی مانگیں گے وہ کیا جواب دیں گے وہ اپنے پچتاوے کا اظہار کریں گے وہ اپنی اوپر کیا بات کر رہے یہ یاد رہے کہ تلال چودری صاحب کو دانیہ عزیز صاحب کو اور نحال حاشمی صاحب کو ناہل بھی کیا گیا تھا پانٹ پانٹ سال کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جرمانہ اور نحال حاشمی صاحب کو ایک مہینے کی قید بھی سنائی گئی تھی تلال چودری صاحب نے یہ کہا تھا کہ ابوری آئینی اس کے اوپر ان کی معافی تسلیم نہیں کی گئی تھی دانیہ عزیز صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ نواز شریف کے خلاف کرپشن کیسز جسٹس جج بن گئے ایک جملہ یہ کہا تھا جس کے اوپر ان کو بھی معاف نہیں کیا گیا تھا نحال حاشمی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پانٹ سال کے لیے ناہل جب ان کو کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم سے حساب لیں گے نواز شریف سے حساب لینے والوں تم پر زمین تنگ کر دیں گے اس پہ انہوں نے معافی مانگی اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا مگر ان کو معاف نہیں کیا گیا تھا اور ایک مہینہ جیل بھی وہ کٹ کے آئے تھے تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کیا واقعی سزا ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی یا ان کی معافی تو تسلیم کیا جائے گا کن الفاظ کو تسلیم کیا جائے گا البتہ کوٹ نے یہ اشارہ ضرور دیا ہے کہ جو اس سے پہلے کی نظیریں ہیں وہ مختلف ہیں ناہلیت کے اوپر کے حوالے سے بھی اور انہوں نے اشارہ دیا کہ جو سپریم کوٹ ہے اس کے حکم پر عمل لازم ہے یہ لفظ جو ہیں انہوں نے بولے ہیں سو اب دیکھتے ہیں کہ معافی تسلیم کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی فواد چوئی صاحب نے فرما دیا ہے کہ پاپولر رہنما ہے اور ان کے خلاف کاروائی کیا ہوگی کیونکہ وہ تو پاپولر ہیں کیا ایسا ہے اس کے اوپر بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں تھوڑی در کے لیے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں احمد عبیس صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئرانما بھی ہیں اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی ہیں ان سے بات کریں گے اور پروگرام کے اگلے حصے میں پولیٹیکل جو صورتحال ہے اس کے اوپر بھی اور حکومت کی صورتحال مہنگائی اس سب پر بات کریں گے سابق وز جو علیکم السلام وہے سب پہلے تو آج تو آپ نے کافی ایک سائے آف ریلیف ہوگا کہ عمران خان صاحب کو آج کچھ نہیں کہا گیا عدالت نے کافی لینینٹ رہی ہے عدالت نہیں جہاں بات دی ہے کہ دیکھئے عدالت تو باہرحال عدالت ہے اور عدالت کی سوپرمیسی جو ہے وہ ہر ایک کو چاہیے کہ تسلیم کرے عدارے ہیں نا عدارے کے رسپیکٹ جو ہے وہ کریئٹ کی جاتی ہے اور وہ رسپیکٹ جو ہے وہی باعث بنتی ہے ایک سوسائیٹی کو ان آرڈر کرنے کے لیے اگر عدالت کے رسپیکٹ نہیں ہوگی اور سوسائیٹی بکھر جائے گی قانون کی گرفت کمزور پڑ جائے گی اور سوسائیٹی بکام فری فر آل جی بڑی ڈینجرس سوسائیٹی ہوتی ہے جب ایسی بن جائے تو اس لیے عدالت کو اپنی کرنسی کو بچانے کے لیے اور اپنے ڈیگریٹی کو قائم رکھنے کے لیے اور بڑا جیلسلی گارڈ کرنا ہوتا ہے اپنی اتھاروٹی کو اور اس قسم کے کوئی بھی کمنٹس جو ہیں عدالت کے خلاف اگر ہوں گے تو لوگ اگر آوازیں کسنے لگ پڑے ہیں عدالت کے اوپر کمنٹس کرنے لگ پڑے ہیں تو پھر کیا واقعی رہ جائے گا دیکھ رہا ہے یہ ایک نظام ہے یہ سٹیٹ کا ایک جو سٹکچر ہے جو تین پیلرز ہیں انہوں نے سب سے امپورٹنٹ پیلر جو ہے وہ جوڈیشوری کا ہے عدالت ہے لیکن احمد اویسا اب آج امران خان صاحب نے معافی نہیں مانگی تو کیا وہ اب معافی مانگیں گے کیونکہ عدالت کو آج ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ان کو خیال تھا کہ آج معافی مانگی جائے گی لیکن شو کاؤز میں ایسا کچھ نہیں تھا کیا وہ معافی مانگیں گے آگے جا کے دیکھیں یہ اب اصل میں یہ مسئلہ تو امران خان اور ان کے جو ٹیم ہیں وہ قلعہ کی it is headed by حامد خان حامد خان بڑے اس معاملے میں بڑے سلج ہوئے بھی ہیں دھمے مزاج کے بھی ہیں عدالت کی حاکمیت کو بھی سمجھتے ہیں اور ساتھی ساتھ وہ ایک fundamental rights اور ایک sense of self respect جو ہے اس کو بھی maintain کرنے کی اس حیثیت کو اور اس صلاحیت میں ان میں موجود ہے دے شک تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھئے انہوں نے جو غالبا جو جواب دیا ہے عدالت اس سے اتنی تسلیبکش انہوں نے نہیں پایا اس کو اور کہا ہے کہ آپ اس میں محسوس کریں اس کو دوبارہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک date دی ہے کہ آپ اس کو اس سے یہ ہوا دیکھئے میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جتنی وہاں پہ گفتگو ہوئی ہے جو وہاں پہ سوال و جواب ہوئے ہیں اس سے ایک اچھے وقیل کو یہ ضرور ایک اندیا مل جاتا ہے کہ عدالت کا mind کس طرف چل رہا ہے اور کیسے ان کو satisfy کرنے کے لیے آپ کو کیا زمان استعمال کرنی چاہیے کیا reply میں آپ نے کس قسم کے الفاظ آپ کی استعمال ہونے چاہیے یہ ایک یہی ایک skill ہے of a lawyer اور امران خان بحثیت political leader دیکھئے political leader کتنا بڑا ہو masses میں اس کی کتنی بڑی strength ہو لیکن اگر وہ اداروں کی respect کی جگہ پہ respect کی جگہ کے اوپر وہ ایک دوسرا رویہ اختیار کر لے کوئی بھی ہو تو اس کو یہ کہہ کہ ہم بخش نہیں سکتے ہیں یا چھوڑ نہیں سکتے ہیں کہ جی بہت popular آدمی ہے یہ تو فواد چودری صاحب نے کہا ہے سر کیا ان کے کہنے سے کیس کمزور نہیں ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج حامد خان صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے آگے سے جھاڑ دیا جس پہ خان صاحب بھی انہوں نے بھی کہکاہ لگایا تو فواد چودری صاحب کو یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ popular ہیں اس لیے کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہو سکتا میرا نہیں خیال اب یہ اب یہ سٹیٹمنٹ میں نے بھی اخبار میں پڑی ہے ایک خبر کی شکل میں آئی رونوں کے کس زمان میں انہوں نے یہ بات کی ہے کیا الفاظ استعمال کی ہیں اور کیسے اس کی ریپورٹنگ ہوئی ہے بارہار یہ بات ہونی نہیں چاہیے یہ بات جو ہے بالکل مناسب نہیں ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑے لیڈر بن گئے ہیں آپ کوئی popularity جو ہے وہ it is sky high جی ہے تو پھر آپ کسی کو آپ نظر میں نہ لائیں اور آداروں کی وہ تعدیم اور عزت اور تقریم جو ہے بکل اب یہ کیوں کہا یہ کیوں کہا چیف جسس آپ نے کہ دانیال عزیز صاحب اور تلال چودری والا جو کیس ہے اس کو منشن کر کے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل لازم ہے اس کو آپ دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہے یہ انہوں نے حامد خان صاحب کو کیا پیغام دیا یہ کیا بات کی ہے کیا سمجھانے کی کوشش کی یوں کہنا چاہیے انہوں نے ایک extreme situation بتائی ہے کہ آپ کے سامنے یہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے اگرچہ وہ ان کے تو deliberate انہوں نے سپریم کورٹ کی اور جلسہ ایوان کی deliberate انہوں نے تضلیل کی تھی اور ایسے تضلیل امیز الفاظ بھی استعمال کیے تھے وہ وہ کیس یہاں نہیں ہے لیکن بارحال یہ اپنی جگہ ہے کہ عدالت اگر جیلسلی اپنے اپنی تقریم کو کہ کو گارڈ نہیں کرے گی تو اس کا پڑا نقصان ہوگا اور یہ میں نے خیال میں ہر جج جو ہیں اور یہ بینچ جو ہے fully conscious ہے اس صورتحال سے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئندہ کے لیے بھی یہ خدا کریں کہ یہ مسئلہ سلج جائے اور آئندہ کے لیے بھی آہ وہ اس میں آہ چیرمن عمران خان ہو یا کوئی اور political کا لیڈر ہو یہ سیاست اپنی جگہ ہے لیکن آدالت کا تقریم یہ ہونا سی سات دن کے بعد کیا ہوگا سر لاسٹ لاسٹ کوئی کیا عمران خان صاحب معافی مانگیں گے نہیں مانگیں گے تو کیا ہوگا کوٹ تسلیم کرے گی کے نہیں اب اب میں آپ سے کہوں کہ میں یقیناً وہ اب جب ان کو یہ اس وقت کا ریپلائی جو ہے وہ انہوں نے اس کو پسان نہیں کیا تو جب بدلیں گے تو یقیناً الفاظ کا چناؤ بھی بدلہ جائے گا اور وہ اس میں یہاں تو تھا کہ he will be draw it اب یہ بھی ہو سکتا ہے وہ پارڈن کے متعلق بھی بات کر سکتے ہیں وہ اس تمام چیزیں اب یہ مطلب ہے کہ یہ سپیکولیشنز کے اوپر میں کیا بات کروں گا لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ یقیناً وہ عدالت کی تسلی جس سے ہو سکے اور ان کو یہ احساس جو ہے وہ اجاغر ہو جائے کہ بالکل یہ he will be much more cautious and cautious about the use of word particularly جب جولیشنز کے مطلق بات کریں تو بڑی احتیاط بر اتنی کی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی مشورہ دیں گے آپ مشورہ دیں گے کاؤنسل چینج کریں ان کے مشورے حامد خان صاحب کی بات نہیں کریں مگر اور جو ان کے مشیر ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے سر خان صاحب کو اس میں یہ تو ان کے موں سے نکلے الفاظ ہے نا جس کو جس کے مطلق یہ مسئلہ جو ہے اس کو کا عدالت میں دیر بحث ہے ٹھیک تو اس میں وہ مشیران کی تو بات نہیں ہوتی ہے وہ تو ایک جو تھا شاباز گل کا ایک مسئلہ الک تھا وہ ابھی چل رہے عدالت میں پرینڈنگ ہے لیکن برہار انسان ہے یہ اونچ نیچ تو جو پبلک لائف کا حصہ ہے ہوتی رہتی ہے لیکن احتیاط برتنا جو ہے اور ایک ذرا سی غلطی بھی ہو جائے تو اس کو آئندہ کے لیے اسے سبق سیکھنا اور احتیاط کرنا یہ آپ کا مشورہ ہے سر یہ آپ کا مشورہ ہے فری فری مشورہ ہے یہ آپ کا یقینا ہے اور میں دیکھا نا وہ ایک میں کسی نے کسی نے یہ کہا تھا کہ وہ 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 وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی تاریخ کی گھڑیوں نے لمحے کی خطا کی تھی سدیوں نے سزا پائی بہلکل بہت بہت شکریہ احمد ویہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے میں خیال ہے بہت کوزے کو دریہ کو کوزے میں بند کر دی ہے تو ہمائے ساتھ اس وقت جو ہیں وہ موجود ہیں سابق وزیر آزم جناب شاید خاقان عباس صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینے رانوہ بھی ہیں ان سے بھی ہم اس پہ بھی بات کر رہے ہیں اور باقی موضوعات پہ بھی سلام علیکم بہت سلام سر بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہے اور بہت دنوں کے بعد آپ ٹیلی ویژن پہ نظر بھی آ رہے ہیں بس ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی توقعات کیا تھی ہیں آج کے فیصل آپ بھی مطلب بہت سارے آپ کے جو رانوما ہیں وہ مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ ابھی سے مایوس ہو گئے ہیں عدالت سے کیا نہیں مایوسی کی میری کوئی اس میں بات نہیں ہے میں تو اس کو فالو بھی نہیں کرتا ہے ایسی باتوں کو کیونکہ یہاں کچھ میار بھی دھو رہے ہیں انصاف کے تو اگر آپ جو انصاف آپ نے نوازشری صاحب کو دیا ہے وہی سے پھر سب کو دیں اس لیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو یہ بار بار آج جیسے تلال چودری صاحب کا دانیال عزیز صاحب کی بات کی نے حال حاشمی صاحب کی بھی کورٹ نے خود بھی بات کی ان کو معافی نہیں ملی تھی سپریم کورٹ سے نہیں ملی تھی یہاں تو لگتا ہے کہ شاید معاملات ویسے نہیں ہوں گے آپ کی ایکسپیٹیشن کیا ہے جو بھی جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سار آنکھوں پر ہم نے بڑے بڑے فیصلے قبول کی ہیں اور ایسے فیصلے ہیں جن کو نہ تاریخ قبول کرے گی نہ قانون کا نظام قبول کرتا ہے تو میرے خیال ہے کہ سپریم کورٹ خود بھی ان معاملات کو ریویو کرے تو بہتر ہے آج ساخ بحال کرنے کی بات ہے اور وہ ساخ بحال کرنا بھی عدالتوں کی ہاتھ میں ہے اور وہ ساخ فیصلوں سے بحال ہوگی انصاف کے دورے میار نہیں ہو سکتے اگر آپ ایک شخص پر ایک میار استعمال کرتے ہیں جی دوسرے پر بھی وہی طلاق ہوگا لیکن بھائی صاحب فواج صاحب کہہ رہے ہیں مقبول جو رہنمہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے فیصلے نہیں ہوتے ظاہر ہے اس کے پولٹیکل کونسیکونسز بھی ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی پھر آپ فیصلہ کریں گے تو پھر عوامی عدالت بھی فیصلہ کرے گی یہ فواج صاحب خود بھی وکیل ہیں تو ان کی طرح ڈگری کچھ مشکوک نظر آتی ہے جو یہ بات کرتے ہیں اگر عدالتوں کے فیصلے مقبولیت پر ہونے شروع ہو گئے تو پھر انصاف تو نہیں ہوئے گا میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے فیصلے مقبولیت پر نہیں کرنے ہم نے فیصلے شخص کو دیکھ کر نہیں کرنے ہم نے فیصلے کسی اور مقصد کے لیے نہیں کرنے ہم نے انصاف دینا ادالت کا کام ہے انصاف دینا اور انصاف کو بنیادی میاد یہ ہے کہ جو فیصلہ آپ کریں وہ کل کسی اور پر بھی اس کا اطلاع ہو سکے وہ ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے تو جس نے بھی وہ مستقبل میں وہ کام کیا ہو تو اس فیصلے کی روشنی میں اس کا بھی ہوئی فیصلہ آئی بھائی صاحب اب یہ ناہل ٹھیک ہے نواز شیف صاحب بھی ہوئے بہت سارے آئینی ماہرین جو ہیں وہ کھل کے بات کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ غلط تھا یہ جو توہینے عدالت کے تھے یہ بھی غلط اس کے اوپر بھی بات ہوتی ہے لیکن کیا سیاسی رانماؤں کو اس طرح ناہل کیا جا سکتا ہے یہ ایک سوال تو ہے نا مطلب یہ تلوار سیاستدانوں کے اوپر لٹکتی رہتی ہے ہم نے صرف ناہل نہیں کیا ہم نے فانسی بھی دی ہے طرف کار علی بھٹو کو سبریم کورٹ نے فانسی کے سزا ان کی برقرار رکھی تھی اور جتنے جج اس بینچ پر تھے اپنی وفات سے پہلے سب نے کہا کہ ہم نے دباہوں کے تحت فیصلہ دیا تو اس سے اس میں بڑے سبق ہیں پھر نواز شیف صاحب کو جو فیصلہ ہوا کہ آپ نے چلتی حکومت کس بنیاد پر تھوڑی اس بنیاد کو کوئی وجود نہیں ہے وہ بھی سبریم کورٹ کا فیصلہ تھا تو ہمیں ذرا دیکھنا پڑے گا کہ ہماری عدالتیں کیا کس مقصد کے لیے یہ فیصلے کرتی رہی ہیں کیا دباؤ تھے ہمیں ان دباؤ سے بچنا پڑے گا جو عدالتیں جس ملک نظام دباؤ کے تحت چلنا شروع ہو جائے پھر وہاں عوام کا جو اعتماد ہوتا ہے عدالت میں وہ نہیں رہتا وہ سب سے خطرناک بات لیکن عباس صاحب ابھی دیکھیں حالی میں جتنے سپریم کورٹ میں معاملات گئے ہیں اس کو آپ کے کچھ لیڈرز نے جوڈیشل کو بھی کہا ہے انہوں نے کہا ہے پارلیمنٹ کی سپیس لے لی ہے تو پارلیمنٹ کی سپیس اگر لی گئی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں قصور تو سیاستدانوں اور پارلیمان کا بھی ہے نہیں قصور دیکھیں قصور کی بات نہیں ہے عدالت قصور کی بنیاد پر نہیں چلتی کہ کسی نے اگر پارلیمان نے صحیح ریجسلیشن نہیں کی ان کی نظر میں یا پارلیمان کو ایک اختیار آئین دیتا ہے اور اس کے استعمال نہ کرے یا پارلیمان کے اندر کیا ہوا ہے یہ وہ معاملات ہیں جو وقت کے ساتھ ادالتیں تیع کرتی ہیں لیکن ان کے تیع کرنے کا جو میار ہے وہ وہ ہو جس کو مستقبل میں بھی دوسرے فیصلوں پر بھی دوسرے معاملات پر جس کے اطلاق ہو سکے وہ اس میں کچھ کمی ہے تو بھائی صاحب اس میں آپ کی کیا توقع ہے دیکھیں ابھی تو سات دن پڑے ہیں عمران خان صاحب معافی مانگیں گے کہ نہیں مانگیں گے جیسے انہوں نے کہا کہ شاید مانگ بھی لیں گے مانگ لیتے ہیں تو یہ عدالت کی ثواب دی دے کہ ان کو معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو آپ کی اس پہ کیا توقعات ہے یہ معاملہ عدارت اور عمران خان صاحب کے درمیان ہے وہ آپ اس میں جو فیصلہ کر لیں عدارت نے عام طور پر اگر آپ معافی مانگ لیں تو عدالتیں معاف کر دیتی ہیں لیکن آپ کے سامنے معاملات ہیں جہاں پر معافی نہیں دی گئی تو میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک انصاف کا میار میرے لیے ہے تو آپ پر بیوشی کا توقعات ہے آج اس کا ریفرنس خود دیا ہے جیسے صاحب نے سر جودیشل یہ جو آپ نے انٹی ٹیرزم ایکٹ کے تحت مقدمہ دج کیا ہے خان صاحب کے خلاف کیا یہ ہونا چاہیے تھا دیکھیں میں نے درد نہیں کیا جو باتیں ہوئی ہیں اس کو کسی نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ اس میں ایٹی اے کا اطلاق ہوتا ہے میں زازی دور بنیاد طور پر ایٹی اے کے حق میں نہیں ہوں ایٹی اے کا جو قانون تھا آج کل ہر دوسرے پرسجم آپ دیکھیں گے ایٹی اے آیا ہوتا ہے اس کا مقصد طرف دباؤ ہوتا ہے کہ ایٹی اے کے چونکہ فیصلیں سپیشل عدالتوں میں ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو یہ مقصد اس قانون کا نہیں تھا یہ ٹیرورزم کے ایکٹس کے لیے بنا تھا لیکن اس کا استعمال عام ہو گئے یہ کہتا ہوں کہ جب عدالتیں ان معاملات کو نہیں روکیں گی ایک فیصلہ بھی اگر ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا آ جائے تو یہ ایٹی اے ہونا بند ہو جائے گا اب کس بنیاد پر عمران خان صاحب پر وہ ایٹی اے کی بات کی گئی ہے وہ آئی جی کو دھمکانے کے اوپر جو اسی کیس کے اندر تو کیا یہ ٹیرورزم کے زمرے میں آتا ہے یہ اب عدالتیں ہی فیصلہ کر پائیں گی ٹیرورزم کیا ہے ایکنومک ٹیرورزم آپ کے سامنے اس ملک کے سابق وزید خزانہ جو اب سینیٹر بھی ہیں جو انہوں نے کیا کرنے کی کوشش کی ہے اس کو آپ کس نظر سے جائے گی؟ آپ اس کو ایکنومک ٹیرورزم کہہ رہے ہیں جب آپ کو پتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایم ایف کیا کرتا ہے اس کے کیا معاملات ہیں ممکن چیزوں پر نظر رکھتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ انتیس تاریخوں کا بورڈ بیٹھنا ہے اور آپ اس ملک کے دو صوبوں کے وزید خزانہ کو کہتے ہیں کہ تم یہ خط لکھو اور ایک وزید کہتا ہے جی اس کا کیا اثر ملک پر پڑے گا اور آپ کہتے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے جانتے ہوئے کہ اثر پڑے پڑ سکتا ہے کہ آپ ملک کو بڑے مشکل حالات سے دو چار کر سکتے ہیں اس کے باوجود آپ اسرار کریں کہ یہ کام کیا جائے اور کروائیں تو پھر اس کا آپ نہیں وہ تو یہ جو آپ بات کریں اس میں وزن ہے لیکن جو عمران خان صاحب کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ہے اس میں میرا خیال ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہے دیکھیں ہم پہ بھی دہشت گردی کے پرچے بنے ہوئے ہیں تو ضرورت اللہ سر کہ وہ جو آپ کے ساتھ ہوا غلط ہوا انہوں نے بنائے کچھ پہلے بھی بنے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک پولیس سرسر کو دھمکی دیں گے تو پھر اس کا تو یہی پرچہ بنے گا کہ یہ دہشت گردی ہے بھائی صاحب یہ اس پہ جو آپ نے بھی بات کی ہے ایکنومک ٹیرزم کی یہ بہت سنگین بات ہے یہ محمولی بات نہیں ہے میں اس کو محمولی بات نہیں سمجھتا شوقت ترین صاحب کو سینٹ میں آ کر معافی مانگنی چاہیے اس موقع سے اطراف کریں کہ میں نے یہ کام چلے میں یہ بریک لیلوں میں نے پوچھنا ہے کہ وہ معافی مانگنے سے ان کے بھی کام چل جائے گا یا آپ ان کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر سکیں گے کر سکتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ یہ انہوں نے کیوں کیا کس طرح کیا جیسے شہباز گل کا معاملہ ہے اس پہ ہو سکتا ہے ناظرین یہ بہت چونکہ ابھائی صاحب گورنمنٹ میں کی ان کی جماعت گورنمنٹ میں یہ خود گورنمنٹ میں نہیں ہے لیکن ہم ان سے پوچھ ضرور سکتے ہیں کہ اس پہ آگے جا کے کیا پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں یہ ایک سنگین معاملہ ہے جس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ زیادہ ہل جل نہیں ہے اس کی بجائے جو غیر ضروری چیزیں ہیں اس پہ شاید یہ گورنمنٹ زیادہ لگی ہوئی ہے بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے میں ساتھ رہیے گا ناظرین ایک دوہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھائی صاحب اب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شاکر ترین صاحب والے معاملے کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں ان کو سینٹ پر معافی ماننے چاہیے کیا آپ کوئی ایکشن بھی لے سکتے ہیں کوئی مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے کیا انویسٹیگیشن بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو بقول آپ کے ہی کہ سازش ہوئی ہے یہ کیسے ہوئی ہے کس نے کیا ہے کیوں کیا ہے دیکھیں جو کوئی شروع نے کیا ہے بڑا آیاں ہے چھپی بات کوئی نہیں ہے اس پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے حالکہ میں ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوں اس کا عوام ہی فیصلہ کر لیں گے جو شاکر ترین صاحب نے ان کی جماعت نے جو کرنے کی کوشش کی اماملی بات نہیں ہے کہ آپ کا ملک جن مشکل معاشی حالات میں ہے آپ جو کوشش کر رہے ہیں پچھلے چار مہینے سے ان کو درست کرنے کی اور یہ سارے معاشی حالات جو ہیں یہ شوکر ترین صاحب کے پیدا کیے ہوئے ہیں جنہوں نے بار بار مائدے کیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان کو توڑا اس ملک پر دھائی سو ارب مہینے کا بوجھڈ ڈالا پٹرول کی قیمت قیمت خرید سے کم کر کے اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے اور آج اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آئی ایم ایف سے مائدہ نہ ہونے پائے جب ان کو نظر آیا کہ مائدہ ہو رہا ہے جو باکستان کے عبام نے قربانیاں دے کر وہ مائدہ حاصل کیا مشکل فیصلے حکومت نے کیے اور آپ بالکل آخری دن پر اس مائدے کو توڑنے کی اس کو سبرتاش کرنے کی کوشش کریں اس کو کیا کہا جائے گا اس کا صرف ایک لفظ ہے اسے کہتے ہیں وطن دشمنی اگر اس ملک کے سینیٹر ہیں پارلیمان کے اندر ہیں آئیں وہاں پر بتائیں کہ میں کیا کر رہا تھا میری کیا سوچ تھی لیکن وہ کس کے کہنے پر کر رہے تھے یہ آ کر بتائیں نا اسے خود انہوں نے کہا ہے کہ میری لیڈر پر جناب پرچے درج ہو رہے ہیں ہماری میٹنگ ہوئی ہے فیصلے ہوئے ہیں یہ کرنا ہے شکر ترین صاحب تو کل اس جماعت میں آئے ہیں نا ہر جماعت میں ماضی میں رہے ہیں کاف لیگ کے بھی وہ تھے جی پیپر سارٹ پارٹی میں تھے پیپر سارٹ پارٹی کے بھی درے خزانہ بھی رہے ہیں اس سے پہلے نون لیڈ کی اسنانوے کی حکومت میں بھی وہ حبیب بینک کے پریزنٹ رہے ہیں پچھلی نون لیڈ کی حکومت میں بھی مشیر کے طور پر آتے جاتے رہے ہیں تو بڑی عجیب بات ہے میں ان کو زیادہ دور پر جانتا اور مجھے بڑی حیرت اور افسوس ہوا کہ ایک آدمی جس کے پاس اتنی حساس پوزیشن رہی ہو مزیر خزانہ بہت حساس پوزیشن ہوتی ہے ملک کے لیے اور وہ ایسی حرکت کرنے کی کوشش کرے تو میں تو اس کو بڑا ایک ایک تو مفتا صاحب نے سخت فیصلے لیے ظاہر ہے کہ اس میں یہ سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی اس ٹیل کو لیکن دوسری جانے مفتا صاحب کے خلاف آپ کے اپنی پارٹی کے اندر بھی تو لابنگ ہے حباز صاحب لابنگ جو کام کرتا تو اسلام لابنگ ہوتی ہے لیکن یہ تو لندن اور اسلامباد کی کلیئر بھی بھائی ہے لندن اور اسلامباد کی مفتا اسمائل صاحب اس پارٹی کی حکومت کے وزیر خزانہ ہیں اگر پارٹی کا کوئی شخص ان پر تنقید کرنا چاہے تو پہلے اس پر لازم ہے کہ ان سے بات کر لے بات کو کلیئر کر لے جو اس کے ذہن میں مسئلہ ہوتا ہے میں کسی کو بات کرنے سے نہیں روکتا حق ہے بات کرنے کا لیکن جب آپ کی حکومت ہو اور آپ بغیر کسی نالج کے آپ جا کر ٹی وی پر تنقید کرنا شروع کر دیں بغیر کسی تحقیق کے بغیر مسئلے کو جانے کیا بجلی کی قیمت وزیر خزانہ مقرر کرتا ہے کیا پیٹرول کی قیمت وزیر خزانہ مقرر کرتا ہے کیا بجلی بنانے کی قیمت وزیر خزانہ کوئی اثر ہوتا ہے کیا دنیا کی جو پیٹرولیم پرائیسز ہیں اس پر ہمارا وزیر خزانہ اثر انداز ہو سکتا ہے ہمارے وزیر خزانہ نے تو بغیر کسی سیل سٹیکس کے آج ہم آہ بیچ رہے ہیں پیٹرولیم جو آہ پیٹرولیم لیوی جو آپ نے آئی ایم ایف کمیٹ کی تھی جو ماضی میں بھی ہوتی تھی آئی ایم ایف سے پہلے بھی ہوا کرتی تھی پچاس روپے کی آپ آج بھی اس پر بیس تیس روپے پر ہیں تو یہ بڑی ایک انوکھی ایک روایت پڑھنی شروع ہو گئی کہ لوگ ٹی وی پر جا کر اور پیس کانفرنسز کرتے اور تنقید کرتے کیونکہ سیاسی جماعت ہے نا اس لیے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو لوگ کسی نہ کسی کو تو پوائنٹ آؤٹ کرے گی وہ شاید شباہ شریف صاحب کو نہیں کر پاتے تو اس لیے مفتا اسماعیل صاحب کو جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں مگر مہنگائی تو ہے نا صاحب بلکل مہنگائی ہے یہ قربانیاں پاکستان کے عوام نے دی ہیں چار سال کی غفلت جو ہے وہ ایک دن میں دور نہیں ہوگی وہ قربانیاں دے کر دور ہوگی جو آپ اور معیشت آپ نے تباہ کر دی ہے جو آج دنیا میں جو کموڈٹی پرائسز ہیں سپیشلی پٹرولیم پرائسز ہیں یہ تو بڑی مشکل سے پاکستان منیج کر رہا ہے آپ آپ دیکھ لیں لیکن آپ تو غیر مقبول ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ کیسے سیاسی جماعتیں جتنی بھی اس وقت ہیں وہ ان کو اگر ایک سال کے بعد الیکشن میں جانا ہے باج صاحب وہ کیسے جائیں گے اور ابھی جو زمنی انتخاب ہو رہا ہے اس میں کیسے جائیں گے یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا جس طرح عدالت کے فیصلے مقبولیت سے نہیں ہوتے معیشت کے فیصلے بھی مقبولیت پر نہیں ہوتے لیکن اس کے لئے آپ کو ایک صفحہ پیانا پڑے گا نا جی تو ہم بلکل آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے قیمت خرید سے کم آپ پٹرول اور ڈیزل نہیں بیج سکتے یہ بنیادی بات ہے جو آپ کی بجلی بنانے کی قیمت ہے اس سے آپ سستی بجلی نہیں بیج سکتے آپ نے ان حالات کو مینج کرنا یہ حالات ایک دن میں خراب نہیں ہوئے یہ حالات خراب کیے گئے اور آپ نے دیکھ دانستہ طور پر میں اب سمجھتا ہوں جو میں نے جب شکرطرین صاحب کا معاملہ دیکھا ہے تو میں تھی سمجھتا ہوں جو کچھ باری وعیشت کے ساتھ ہوا ایک دانستہ دانستہ سازش تھی مولک کی خراب تو کیوں نہیں آپ سچائی کمیشن بناتے بائی صاحب کے پچھلے چار سال یا اس سے پہلے کمیشن بھی آ جائے گا دیکھیں یا آپ کم از کم چار پھائن سال کمیشن بھی بن جائیں گے لیکن میں گزارش یہ کروں گا کہ جو حضرات آ کر ٹی بی پر تنقید کرتے ہیں کیا آپ ملے مفتا اسماعیل صاحب سے ان سے پوچھا کہ کیوں یہ حالات پیدا ہوئے ہیں کیسے پیدا ہوئے ہیں کیا ان حضرات کو یہ علم نہیں ہے کہ پاکستان میں تیل کی قیمت کیسے مقرر ہوتی ہے پاکستان بریدی کی قیمت کیسے مقرر ہوتی ہے نے ان سے نہیں پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا نہیں پارٹی اس کو پوچھنا ٹائم زران سا پوچھ سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ لازمی ہے کہ پوچھا جائے کہ آپ اس جماعت کے روکن ہیں آپ ایم این اے ہیں آپ الیکشن لڑ رہے ہیں آپ کم از کم اس بات کا میں کسی کو بات کرنے سے نہیں روکتا لیکن کیا تحقیق کر لے اور حقائق کو جانے کیا یہ بات درست ہے کہ مفتا اسماعیل ریزائن کر کے جا رہے تھے پھر ان کو روکا گیا نہیں بلکل نہیں میرے صاحب کو بلکل ریزائن کرنے کی ضرورت نہیں جو آدمی پرفارم کرے اور اس کو ریزائن کیوں کیا جائے میں تو کبھی مجھے کوئی نکالنا چاہے تو نکال دے لیکن میں تو کبھی اگر میں کام کر رہا ہوں ملک کے لیے اور اگر زران صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں کر رہا تو یہ ان کا حق ہے کہ مجھے نکال دے لیکن ایسی کوئی خبر میں نے نہیں سنی کر رہے تھے ناظرین ایک چھوٹی سی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پوچھیں گے کہ نواز شریف صاحب کیا استمبر اب آگیا ہے تو واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے بریک کے بعد اس میں بات کریں گے بھائی ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر سیلاب آیا ہوا ہے انفرسٹرکچر برباد ہو گیا ایکانمی کا بڑا نقصان ہوا ہے کچھ کل ڈالر جو ہیں پاکستان نے کٹھے کی ہیں وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس ہم سن رہے تھے بلاول صاحب کی لیکن اتنا نقصان اور اس کے بعد مہگائی یہ مہگائی میں آپ کیسے لوگ کو جواب دیں گے کیا ہوگا سر یہ دیکھیں جواب بڑے مشکل ہیں لیکن حالات اس سے بھی زیادہ مشکل ہیں ان حالات کو کوشش کی جا رہے گی سنبالہ دینے کی کچھ سنبالہ ملا ہے آئیں محکو پروگرام اس سے آپ کو تھوڑی سٹیبلیٹی ملے گی لیکن جو دنیا کی کیمتیں ہیں وہ تو ہیں ان کا اثر یقیناً رہے گا اب سہلاب کے اثرات جو ہیں اس سے یقیناً اس کو منیج کرنا پڑے گا ورنہ مزید مہگائی کا خدشہ ہے آپ کے جو نقصان ہوئے ہیں فصلوں کا اس کا اثر پڑے گا گندم پر بھی اثر پڑے گا آپ کے ایکسپورٹس پر کارٹن پر اثر پڑے گا گنہ بہ گیا ہے آپ کی بہت سے معاملات آپ کو فیس کرنا پڑیں گی اور مفتر صاحب کہہ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ آپ کو کرنا چاہیے پہلے جب پی ٹی آئی کرنے لگی تھی تو آپ ہی لوگوں نے شور مچایا تھا اس وقت تو آپ کیا انڈیا سے لینا چاہیے ضرورت تو ہے اس وقت نہیں دیکھیں آپ کی ہمیشہ وقتی ٹریڈ رہی ہے لیکن جو پی ٹی آئی کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ ایک لانگ ٹرم ٹریڈ ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس میں باستان کا نقصان تھا تو اگر وقتی ان کے پاس کوئی چیزیں ہمارے پاس ہیں تو وہ امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی رہتی ہے اب گزارش یہ ہے کہ آج سیاست کا وقت نہیں ہے آج سب کے پاس حکومتیں ہیں سلاب کی جو منیجمنٹ ہے فاقی حکومت تو صرف ایک کارڈنیشن کا رول ادا کرتی ہے یہ صبائی حکومتوں نے یہ کام کرنا ہے سب کے پاس حکومتیں ہیں کام کریں آج کوئی کیا بات کر رہا ہے کوئی خرم الزام لگاتا ہے کوئی کیا بات کرتے ہیں دو وزرائیالہ تو کل نہیں آئے سیاست کی اپنی جگہ ہے سیاست آپ نے کرنی ہے آپ کریں لیکن جب عوام کا مسئلہ ہوگا تو پھر سب کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا آپ کے پاس چوائس نہیں ہے اب میاں صاحب نے ستمبر میں کہہ رہے تھے کہ آنا ہے انہوں نے کیا وہ کوئی آئیں گے نہیں آئیں گے آئیں گے تو کیا بیانیاں لے کے آئیں گے مجھے نہیں پتا کہ ستمبر میں انہوں نے کب کھا کہ میں آئوں گا جاوی لطیف صاحب کہہ رہے تھے جاوی لطیف صاحب تو بیان دیتے رہتے ہیں انہوں تو جنرلی سے بیان دے رہے ہیں جاوی لطیف صاحب کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ فیصلہ میاں صاحب کے ڈاکٹروں نے کرنا ہے یا اپنے ڈاکٹروں کے فیصلے کو میاں صاحب اوبر رول کر سکتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں میں علاج کرائے بغیر چلا جاؤں تو میاں صاحب کے ڈاکٹر جو ہیں وہ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ آ جائے آپ وہ ابھی مطمئن نہیں ہے جن ڈاکٹر کے بات وہ دکھاتے ہیں میڈیکل ڈاکٹرز کی بات کر رہے ہیں میڈیکل ڈاکٹر میں ڈاکٹر مفتا کی بات دیکھا میڈیکل ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں تو سر عدالت سے بھی وہ راداری والا بھی وہ لے سکتے ہیں آکے زمانت اگر لے لے اور پہنچ جائے تو یہ بھی ممکن ہے وہ باتیں جو آئیں گے جو بھی عدالتی نظام ہے اس کو فیس کر لیں گے ایسی بات انوکھی بات نہیں ہے پیچھے دفعہ بھی ہم بھول جاتے ہیں تاریخ کو دوہزر اٹھارہ میں قدمی کی تاریخ پیچھے کر کر ان کو سزا دی گئی تھی اور وہ لندن میں تھے اور اپنی بیٹی سمیت پاکستان آکر گرفتاری دے دی تھی تو یہ وہ لیکن آج اپنا علاج کروانا ان کا حق ہے اور وہاں کو عدالت نے دیا ہے لیکن ان کو آنی جانا چاہیے سر اس طرح کی صورتحال میں سلاب بھی ہے آپ کی پارٹی کے اندر بھی اتنی تقسیم ہے نہیں ان کی حرومت موجود ہے حرومت کام کر رہی ہے جب وقت ہوگا وہ یہ سمجھیں گے کہ آج میری ضرورت ہے زیادہ ضرورت ہے تو وہ آ جائیں گے